ہاں 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 یا علی یا علی یا علی نام 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 امام یا معصومت جسم میں زیوف نہیں ہوتا اردخائی ترقیہ نہیں ہوتی کل کم دور تیار کبھی ہو گئے زیفی آگئی کم دور ہو گئے اسے نبی امام نہیں کہتے نبی امام جیسا پیدا ہوتا ہے ویسا ہی جوانی میں ہوتا ہے جیسا دوانی میں ہوتا ہے ویسا ہی زیفی میں ہوتا ہے یہاں ترقی آتی جاتی نہیں ہو ہائی ہائی یہاں ترقی آتی جاتی نہیں ہے اسی بات کو میرے مولا نے گیاوارے میں لیٹے لیٹے بتایا تھا کہ بطپنے میں قلعہ از در کو چیرا ضعیفی لباب خواب رو بھالا مولا فلا مدرک جن جو 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 مولا فلا مدرک مولا فلا مدرک رسول اللہ کے جسم میں زوف کیوں محسوس ہوا اور رسول اللہ یہ معصوم کے جسم میں زوف نہیں ہوتا معصوم جیسا پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے ویسا ہی دنیا سے جاتا ہے نہ معصوم کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے نہ معصوم کی طاقت میں کمی ہوتی ہے معصوم جیسا ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے مگر یہ باتتا ہے تو رسول اللہ کے جسم میں کچھ مقاحت ہوئی میں باتتا ہے معصوم کے لئے لفظ ہی نہیں مل سکتے کیونکہ لفظوں سے بات کو کہا جائے مگر باتتا ہے کہ رسول اللہ کو اپنے جسم میں کچھ کمی نحسوس ہوئی چلو آئے درے جہراب بات یا رسول اللہ بہت سے گھر ہیں کہ ہر گھر میں عورت ملتی ہے یہاں عورتوں کی سردار ملتی ہے ہر گھر میں عورت ہے یہاں عورتوں کی سردار ہے چلی آپ تھک گئے میں دیکھ رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ زور نہیں کر سکتے اور مجھے زور کے لئے کم ادھا کم آدھے سے پون گھنٹا چاہیے اور دعو دعوانے وقت بہت ہو چکا ہے میں بس یہ جملہ پھر آپ کی خدمت میں دور آ رہا ہوں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی تب تک آپ کو اپنے ذہن لڑائیے اپنے فکر دورائیے آخر کیا بات تھی کہ رسول اللہ زہرہ کے گھر میں آئے چادر مانگی سرکان نے چادر اوڑی اس کا پسمندر کیا ہے اور معصوم کا کوئی عمل بغیر پسمندر کے نہیں ہوتا ہر معصوم کا عمل کوئی نہ کوئی پسمندر ضرور رکھتا ہے تو پسمندر پر آپ نظر دورائیے انشاءاللہ موقع ملا تو ہم اس پر گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ توصیل یہ گفتگو ہوگی اور بڑی ہی معرکتول آرہ گفتگو ہوگی کہ آخر رسول اللہ زہرہ کے گھر میں کیا لینے آئے تھے کلو اتنا خریب ہو کر بات کر رہا ہو اتنا خریب ہو کر اشارہ دے رہا ہو کہ رسول اللہ یوں ہی نہیں آئے تھے اب سوچو کیا لینے آئے تو رسول اللہ زہرہ کے گھر میں اور زہرہ کے گھر سے رسول اللہ کو کیا ملا سوچو انشاءاللہ گفتگو ہوگی اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہوگی اگر کیا مندل تھی کیا وجہ تھی کیا علت تھی تو بہر حال ازانی جرام بس معاوت کر رہا ہوں اپنے مندل کی طرف ہو سکتا ہے کسی کے ایمان میں کچھ مقام ہو کسی کے ایمان کا کچھ مقام ہو کسی کے ایمان کا کچھ مقام ہو تو اپنے ادنہ کو آلہ کو چاہیے کہ ادنہ کے سامنے غرور نہ کرے تکبر نہ کرے انا نہ کرے ماں نہ کرے کیوں کہ یہ سب مدارج ہیں اور مدارج میں نہ معلوم کس کو کونسا دردہ الخدا اندالم نے ادا فرمایا ہے اب آپ دیکھ لیجئے کربلاہی میں سب شہید کی مصیبت اپنے آپ میں مصیبت عظیم ہے لیکن کچھ شہیدوں کی مصیبتوں کو شہزادی نے مصیبت عظیم کہا سوچی جس کی شہزادی مصیبت عظیم کہے وہ کتنی بڑی مصیبت ہوگی وہ کتنی بڑی مارکت العرہ مصیبت ہوگی بس الساد محرم احساس آج خیام حسینی میں پانی ختم ہو چکا ہے آج سے دس محرم تک خیاموں سے الہتش 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 کی صدائے آئے گی عظیم اران مضلوم کربلاہ جب بھی مولا عباس خیاموں کے سامنے آتے تھے ٹھار نہیں پاتے تھے فورم روتے ہوئے چلے جاتے تھے اور جب مولا حسین بی عباس کیا بات کیوں آگئے کہ مولا بچوں کے الہتش کی صدائے مجھے بے چین کر رہی مولا مجھ سے بچوں کی پیاس نہیں دیکھ جاتی کہ بچے کس طرح پیاس سے طلب رہے ہیں عظیم اران مضلوم کربلاہ آشور کی شب آئی پوری رات بچوں نے الہتش کے صداوں میں گزاری صبح خیامت کے صبح آئی کہ جس صبح میں ایک ایک جوان جاتا تھا شہید ہوتا تھا ایک ایک جوان جاتا تھا شہید ہوتا تھا بس عزادہ روح تیرہ برس کے شہداد قاسم کی باری آئے ایک جوان جاتا مجھل استمام ہے مجھے زیادہ مسائم نہیں پڑھنے ہیں ایک جوان جاتا مجھل استمام کر دوں گا عزادہ روح نے مضلوم کربلا حسین کا پھولشا بھتیجہ تھا ململ کے کرتے بہنتا تھا پھولشا قسم تھا حسین سے مرنے کی اجازت مانگی حسین نے اجازت دی قاسم ملدان میں دائے گولے سے زمین پڑھا ہے سولہ سو گولے قاسم کے چسم پر دھنائے گئے آرے آسے گھوڑے دھاڑے قاسم کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی حسین سے آنے آئے آئے میرے لال ترے چچوں کو آنے میں ملی دیر ہو گئی آئے میرے بچے تیرا جسم پارا پارا ہو گئے آئے میرے بچے آئے میرے بچے آئے میرے بچے اللہ علانہ دلالہ علاوہ مسلمین والسیاء علم اللذین ذلم یا من خلویان خلبون پر وردگار سکر کو شرف قبولیت عطا فرما قادرین کا اپنے حفظ امان میرے کوئی غن نہ دے سوائے غم حسین کے امام زمانہ کے ظہر میں تعدل فرما ہمیں ان کے انسار میں شمار فرما ماتم حسین ماتم ہے خیمہ گاہ میں شبر کی لال کا ماتم ہے خیمہ گاہ میں شبر کی لال کا ماتم ہے خیمہ گاہ میں شبر کی لال کا ماتم ہے خیمہ گاہ میں شبر کی لال کا ماتم ہے خیمہ گاہ میں شبر کی لال کا زینہ پکار دیکھ کے ابن حسن کی لال زینہ پکار دیکھ کے ابن حسن کی لال بھائیہ یہ تکڑے کیسے ہیں بھائیہ یہ تکڑے کیسے ہیں خاسم کو کیا ہوا ماتم ہے خیمہ گاہ میں شبر کی لال کا بولے حسین دو مجھے پرسا میری بہار بولے حسین دو مجھے پرسا میری بہار زینب حسن کا لادلہ زینب حسن کا لادلہ پا مال ہو گیا ماتم ہے خیمہ گاہ میں شبر کی لال کا قبرا عبید الحن تھی ابھی ماں گجر گئی قبرا عبید الحن تھی ابھی ماں گجر گئی قبرا عبید الحن تھی ابھی ماں گجر گیا ماتم ہے خیمہ گاہ میں شبر کی لال کا خاسم کی لاش دیکھ کے قبرا عبید الحن تھی ابھی ماں گیا ماتم ہے خیمہ گاہ میں شبر کی لال کا پا مال ارزو ہوئی صغرا سے کیا کہوں پا مال ارزو ہوئی صغرا سے کیا کہوں قبرا عبید الحن تھی ابھی ماں گیا ماتم ہے خیمہ گاہ میں شبر کی لال کا اسلام اے حسین تُسے خان سنہر و شنخِ کربلا تُو نے بتلا دیا مرت کا ذائخہ دنِ ہار کو ملی تُسے راہِ بخا اسلام اے حسین اسلام اے حسین اسلام اے حسین اسلام اے حسین ہائے ہائے اسلام علیکم یا اللہ اللہ